بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن کے شامی کباب بہت اچھے مذہدار اور ریشہ دار بنیں گے آئندوئی نے بنانا سکھتے ہیں جو لوگ چینل پر نئے ہیں آج فرس ٹرائم دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو وہ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نیکسٹ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے شامی کباب کے لئے میں لے رہی ہوں آدھا کلو چنے کی دال جس کو میں نے تین سے چار گھنٹے کے لئے بھگویا ہوا تھا اور اس کے اندر میں لے رہی ہوں آدھا کلو چکن ہڈی والا چکن لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک پیاس ہم میں اس میں ڈال رہی ہوں ساتھ سے آٹھ چوہے لیسن کے جن کو بری کاٹ لیے سبز مرچیں دین سے چار ہز بزرورت نمک سرخ مرچیں ایک چائے کا چمچ اور حلدی ایک چائے کا چمچ اور اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں زیرہ ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ مکس پیسا ہوا ہے آپ چاہے تو ثابت کا بھی استعمال دیں ہم میں اس میں تین کپ پانی ڈال رہی ہوں اور اسے پانچ منٹ تک پریشر میں پکائیں گے آپ چاہے تو سمپل دیکھ چیم میں پکا لیں اب اسے پیسنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں لے رہی ہوں سبز مرچیں تین بریک کاٹ کے ان کو ہم پیس لیں گے بریک چکن کو میں نے ڈال میں سے الگ کر کے اس میں سے ہٹیاں نکال دی تھی اب ہم ان کو پیس لیں گے لیکن بہت زیادہ بریک نہیں کرنا رشدہ رکھنا ہے پھر گنڈی میں ہی میں نے ڈال کو بھی بری کر لیا تھا دو ایسوں میں ڈیوائٹ کر کے میں نے ان کو پیس آئے ایک بار میں یہ سارا نہیں ہوا تھا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سبز دھنیا وہ دینا ہے آپ کے پاس دو بھی ضرور ڈالیں اور اس میں ڈالا ہے ایک کھانے کا جمت جات مسالہ اسے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا ان سب چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا اچھا طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس ٹیپ پہ آپ اس میں نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور شامل کر لیں اس طریقے سے اب ہم انہیں کباب کی شکل میں لے کے آئیں گے اچھا طریقے سے ہاتھوں سے دبائیں گے تو پھر اس میں کریکس باقی نہیں رہتے اور کباب جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے سب سے امپورٹن ٹیپ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو بیٹر ہے وہ پتلا ہے کباب نہیں بن رہے تو آپ اس کو تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے گا اور کباب جو ہیں وہ اچھے بنیں گے کباب میں نے تیار کر لیے اب باری ہے ان کو فرائے کرنے کی فرائے کرنے کے لیے میں نے پین میں لیا ہے آئل اس پہ ضرورت لے لیں آپ ان کو ڈیپ فرائے نہیں کرنا شالو فرائے کریں گے اور ایک انڈا لے لیے میں نے اس کو پھینٹ لیا اور انڈے میں ڈیپ کر کے میں نے کباب کو میڈیم سے تھوڑی تیز آنچ پہ ہی فرائے کرنا ہے کیونکہ ہماری جو چکن اور دال ہیں وہ اچھے طریقے سے کوکیں ہم نے جسٹین کو فرائے کرنا ہے گولڈن براؤن ہونے تک موسیقی دونوں سائرز جو ہیں وہ کباب کے اچھے طریقے سے فرائے ہو چکی ہیں اب ان کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بہت مزیدار کباب جو ہیں یہ ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اور ایک کباب میں آپ کو ٹرائے کرواتی ہوں دیکھیں کتنا اچھا یہ ریشہ دار کباب بنائے ٹیسٹ میں بھی بہت مزیدار ہے بنا کر ضرور ٹرائے کریے گا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بکڑی تلیو encounter ڈیو کرتے ہیں بہت ملیں گے ٹی اپنان جا زے گیا